ایک بریکنگ نیوز آپ کو دیتے چلیں اس وقت ینگ ڈاکٹر اسوسیشن نے بہت بڑا سوار اٹھایا ہے ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے تقریباً 150 سے زائد ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرونا وائرس کے حوالے سے منتاثر ہو جکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے یعنی سیریسی بات ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے میں آپ کو جب بتا دیتا ہوں ینگ ڈاکٹر اسوسیشن نے جو ہے وہ ایڈووکیٹ راجہ سیام الحق سبتی صاحب سے کہ ایڈووکیٹ جو سپریم کورڈ کے ہیں ان کے ذریعے ایک ڈیٹر لکھا ہے وہ لکھا ہے جناب پریزیڈنٹ آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان ان کو لکھا ہے ساتھ انہوں نے پرائیم میسٹر کو بھی لکھا ہے پھر چیف منسٹر پنجاب کو بھی لکھا ہے چیف منسٹر سندھ کو بھی لکھا ہے کیپی کے کو بھی لکھا ہے بلوچستان کو بھی لکھا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیم میسٹر اے جے کے کو بھی لکھا ہے اور سیکرٹری نیشنل ہیلتھ سرویسیز جو کوڈینیشن ریگولیشن ہیں ان کو بھی دیا ہے اور گلگت بلدستان جو ہے اس کو اس کے جو چیف منسٹر نے ان کو بھی لیٹر یعنی یہ لکھا ہے یعنی سب کو کوپی بھیجی ہے اس میں سخت چارجز جو لگائے گئے ہیں نمبر بان ان کا کائنہ ہے کچھ لوجیکل چیزیں ہیں ظاہر ہے وہ کہنے کوئی ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا یعنی تمام ہسپٹلز میں جو آئیسولیشن سینٹرز ہیں اور جو آئیسیوز ہیں وہاں پر تو سمجھ آتی ہے وہاں پر ماسک بھی موجود ہیں اور آئیسولیشن سینٹر ہیں لیکن آئیسولیشن سینٹرز میں اور آئیسیو میں جہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں داکٹرز کے پاس ایکپپنڈ میں موجود ہے یعنی ان کے پاس این نائنٹی فائف ماسک بھی موجود ہے ان کے پاس ٹریس بھی ہے ان کے پاس گوگلز بھی ہیں فیس چھیلڈ بھی ہیں گلوز بھی ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود متراثرین کی تعداد کیوں بڑھ رہی ہے نمبر بان سوال یہ اٹھایا کہ انہوں نے کاری کہ لو کوالیٹی کی وہاں پر ماسک ہیں لو کوالیٹی کے ماسک ہیں لو کوالیٹی کی گوگلز ہیں جس کے ذریعے جو ہے کیونکہ وہاں پر آئیسولیشن اور جو وارڈ ہیں وہاں پر موجود سٹاف کو بھی اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکوکمنٹ کی وجہ سے لو کوالیٹی کی وجہ سے جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کی کوالیٹی کہاں چیک کی جا سکتی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں ابھی تو پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گیا اور ایسی چیزیں بن رہی ہیں جو دو دو ماہ پر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کپڑے سے بنی ہیں اور اس سے تو کچھ ہو نہیں پا رہا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اس کے علاوہ جو سسپیکٹڈ کیسز ڈیل کی جا رہے ہیں وہ وارڈز میں بھی ہیں اپریشن تھیٹر چل رہے ہیں کیونکہ وہاں پر اپریشنز ہو رہے ہیں وارڈز میں ڈاکٹرز موجود ہیں ان کے پاس نہ ڈرسز موجود ہیں نہ ڈرسز موجود ہیں نہ ہی ان کے پاس گوگلز ہیں نہ گلوز ہیں نہ ڈرس ہے پراپر ان کو ابھی تک وہ اس طریقے سے نہیں دی جا رہا ہے یہ پورے پاکستان کے بات کروں اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلدستان کے حوالے سے آلدو کی ان کو سمان دیا گیا وہاں سے ڈاکٹرز نے اپیل کی سندھ میں ڈاکٹرز جو ہے سراپیات جان رہے بلوچستان میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے کوئٹا کے آپ جانتے ہیں کہ وہاں ڈاکٹرز کس ہتھا پائی ہوئی پولیس کیس بنا اب تک جو صورتحال ہے میں بتاؤں کہ تقریباً 150 ڈاکٹرز جو ہے وہ کرونا وائرس کی وبا کا حصہ بن چکے ہیں یعنی وہ بھی متاثر ہو چکے ہیں جس میں ڈاکٹرز سب سے پہلے جو ڈیتھ ہوئی ہے ڈاکٹر اسامہ جس کا طلب ہے گلگت بلدستان سے دا پھر ڈاکٹر عبدالقادر اس کی بھی ڈیتھ ہوئی پھر ڈاکٹر جنید کی جو سچوئیشن وہ کرٹیکل سچوئیشن ہے اور اسی طرح پیرامیڈکس کی جو ایک گلگت کی اور گجرات کی جو دو لوگ ہیں وہاں پر ان کی سچوئیشن کرٹیکل ہے اور یہ ابھی تک آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ منسٹر جب جاتے ہیں کہیں تو ان کے پاس این نائیٹی فائف مارکس تو ہوتا ہے آپ کسی بھی اگرزتاد گل کی بات کر لیں یا بندر پجاب کی بات کر لیں ان کا سٹاف جتنا بھی ہے ان کے پاس این نائیٹی فائف مارکس موجود تھا یہاں تک کہ ڈاکٹر زفر مرزہ جو صاحب ہیں ان کے مالی بھی این نائیٹی فائف مارکس پہن کہ آپ پودوں کو پانی دے رہے ہیں یہ صورتحال ویسے نہیں سپریم کورٹ نے وہ ڈاکٹر زفر مرزہ پر سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے کہا یہ پرانی سیوی جو آپ نے وہ دی ہے کہاں کہاں پہ آپ نے کام کیا ہے اور غلط پورٹفولی شو کر کے آپ ایک بڑے رتبے پہ پانچ گئے ہیں اب تک سوالات اٹھائے گئے ہیں جناب کی جو باقی ممالک سے امداد آئی ہے جو ماسک آئے ہیں جو لاکھوں کے تعداد میں ماسک آئے ہیں آپ کو علم ہے وہ ماسک کہاں دیئے گئے ہیں اگر ڈاکٹرز میں اب ینگ ڈاکٹرز آسویسیشن کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے یہ کوئی میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسکرین پہ بھی اور اس میں چیف جسٹس کو پرائم نیسٹر کو پھر چاروں جو صوبے ہیں وہاں کے سیف مینسٹر کو عزاج مہین کشمیر کے پرائم نیسٹر کو ان کو سب کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ پوزیشن ہے اور آپ نے وہاں پر یہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس میں کون کون لوگ ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تاکہ آسانی سے آپ کو اندارہ ہو جائے گے کہ یہ کون کون ایک تو ہیں ڈاکٹر فضل ربی ہیں پریزیڈنٹ ہیں وائی ڈی اے اسلام بار کے ڈاکٹر سلمان حسیب چودری ہیں یہ پریزیڈنٹ ہیں وائی ڈی اے پنجاب کے ڈاکٹر رزوان اللہ کنڈی جو ہیں یہ پریزیڈنٹ ہیں وائی ڈی اے کی پی کہ کے اور ڈاکٹر یاصر اچکزائی ہیں پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے وائی ڈی اے کے ڈاکٹر عمر سلطان ہے چیرمن وائی ڈی اے سندacaksın ہے اور ڈاکٹر اجاز عیوب پریزیڈنٹ ہیں وائی ڈی اے گلگت بلکستان اور ڈاکٹر فہیم پریزیڈنٹ ہیں وائی ڈی اے اے جے کے یہ ان تمام یعنی بفاقی حکومت یعنی اسلامباد چار صوبے اے جے کے اور جی بی سات یعنی جو سیکٹرز ہیں وہاں سے وائی ڈی اے کے جو پریزننٹس ہیں ان کی طرف سے یہ جناب لیٹر جو ہے وہ بازریہ جو ہے وہ سیمل حق سکتی جو سپریم کورڈ کے وکیل ہیں ان کے ذریعے پرائم نیسٹر کو سپریم کورڈ کو اور چاروں چیف نیسٹرز کو اور اے جے کے کی گورنمنٹ کو یہ لکھا گیا ہے جناب یہ سوال اٹھائے ہیں اور ان نے کہا کہ مزید ڈاکٹرز آگے جب ڈاکٹرز ہاں سے بھاگ رہے ہیں آپ دیکھیں ون ففٹی ڈاکٹرز اگر متاثر ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہوں گے ان کی کیا اثراتیں اور اب تیری سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے آپ دیکھیں شروع میں کہا گیا کہ اسی پرسن وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں صرف بیس پرسن لوگ جو لوکل ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چالیس پرسن وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں اور ساٹھ پرسن تک ریشو پہنچ چکی ہے جو لوکل لوگ ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے پھیل رہا ہے یا تو ایکوکمنٹ جو ہے وہ قوالیٹی اس کی ٹھیک نہیں ہے اور یا پھر کہیں اور کچھ معاملہ ہو رہا ہے سب سے پہلے ان کی نمانڈ یہ ہے کہ جناب قوالیٹی چیک کروائے جائے کہ جو آئیسولیشن اور جو لوگ آئیسولیشن سینٹر میں موجود ہیں یا آئیسی ایو میں ہیں ان کو بھی اگر ہو رہے ہیں ایکوکمنٹ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور وہ لوگ جو وارز میں ہیں آپریشن تھیٹر میں کام کرے ہیں ان کے پاس تو نہ ڈریس ہے نہ انٹیفیک ماسک ہے ان کو کم از ماسک دیے جائے اور سب سے پہلے قوالیٹی جو ہے وہ چیک کی جائے یہ سپریم کورٹ کیلئے بھی بہت بڑا ہے کہ اس سے آز خود نوٹس لیں جانا سانا چیک کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہ بریکنگ تھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ اگر ڈاکٹرز سیٹسفائی نہیں ہے تو عام شہری جو ہے وہ کیسے سیٹسفائی ہوگا تینکیو برمچ